ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے وہ ہے ورچال سٹوریج تو ہم اس کی دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہے یعنی ایک اوبیسلی سٹوریج ہے لیکن ورچال ہے کیونکہ ہمارا ٹاپک کی ورچالیزیشن ہے اب اگر آپ اس طرح سے سمجھے کہ جسے ہی تین ہوسٹ ہیں آپ کے پاس تین ESXi ہوسٹ نظر آ رہے ہیں یہ ایک ورچال ایک ESXi سرور ہے ایک بیئر میٹر یعنی ہارڈ ویئر ہے اور اس کے اوپر ڈیریکٹلی ESXi انسٹال ہوا ہے جس کے اوپر ٹائپ ٹائپ ون ہائپرو وائزر اور اس کے اوپر پہ ورچال مشین بنی ہوئی ہیں بلکل اسی طرح یہ بھی ایک ESXi ہوسٹ ہے یہ تیس طرح ESXi ہوسٹ ہے تو یہ ایٹس سیلف ایک ہارڈ ویئر مشین ہے جس کے اوپر ESXi سرور چل رہا ہے تو ایک ہارڈ رائز ٹسک اپنی ہوگی یعنی اس کمپیٹر کے اندر جو ہارڈ رائز لگی ہوئی ہیں جو اس کی لوکل سٹوریج ہے بلکل اسی طرح ایک لوکل سٹوریج اس کی بھی ہوگی اور لوکل سٹوریج اس کی بھی ہوگی تو ورچال مشین کو جو سٹوریج ملتی ہے وہ یا تو اسی کی شیئرڈ سٹوریج ہوتی ہے لیکن جو اس مشین کی اپنی لوکل سٹوریج ہے وہی پھر پروویجن کی جاتی ہے تھن پروویجننگ کے ذریعے یا تھک پروویجننگ کے ذریعے ان ورچال مشین کو دی جاتی ہے لیکن ظاہر ہے کہ یہ سرور مشین ہیں یہ ہارڈ ویئر ہیں تو ان کے پاس سٹوریج کی ایک بارہ لکلیمیٹ ہی ہوتی ہے تو پھر ہمیں ایکسٹرنل سٹوریج کی ضرورت پر کی ہے اگر ہمارے پاس لپٹاوپ ہے تو اس کے اندر ایک ہارڈ ڈرائی ہے لیکن ہم پھر ایکسٹرنل سٹوریج کی اپنے پاس لگتے ہیں جیسے کہ ایکسٹرنل ہارڈ ڈرائی ہو گئی اس بی کی فارم میں اس کے انعامہ بھی کئی اور چیزیں ہیں جو ہمارا ڈیٹا ہے جو ہمارا ایکسٹرنل سٹوریج میں پڑھا گوا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اب اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ بھی کون کون سی ایکسٹرنل جس سے آپ کو پتا ہوگا کہ وینڈوز اگر مشین ہے تو مایکروسافٹ وینڈوز کا جو فائل سسٹم ہوتا ہے وہ فیٹ ایفیٹی ٹو اور اس کے بعد پھر وہ انٹی ایفیس بن گیا تھا بلکل اسی طرح جو ورچول مشین یا بی ایم ویر کے جو فائل سسٹم ہے وہ بی ایم ایفیس کیلاتا ہے یعنی ورچول مشین فائل سسٹم ٹھیک ہے اس ایک سرورز میں جو سٹوریج یوز ہوتی ہے یا یہ جو ورچول مشین جو سٹوریج یوز کر رہی ہوتی ہیں ان کو ڈیٹا سٹورز بھی کہا جاتا ہے یعنی جو سٹوریج ہیں جو ہارڈ ڈرائیوز ہیں ان کے پھر ڈیٹا سٹورز بنا دیا جاتے ہیں اب ڈیٹا سٹورز کی مختلف ٹائپس ہیں اور سٹوریج کی ٹیکنالوجیز بھی ہیں جو کہ ہم نے فائل نہیں ہے ایک تو یہ ہوگی لوکل سٹوریج جو کہ اس کی اپنی ہارڈ ڈرائیوز ہے یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ورچول مشین بناتے ہیں تو اس کو اسی کمپیوٹر کے اندر یا اسی ہارڈ ویر کے اندر اسی سٹوریج میں سیف کر لیتے ہیں تو اس ورچول مشین کا جو فولڈر ہے یا اس کی جو ہارڈ ڈرائیو ڈاٹ ڈی ایم ڈی کے فائل ہے وہ اسی ہارڈ ویر کے اندر پڑی گی ہو اسی سٹوریج کے اندر یعنی اس کی جو ہارڈ ڈیسک ہے دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب آپ ورچول مشین بناتے ہیں تو اس کو بجائے لوکل اسی مشین پہ سٹور کرنے کے اس کو کئی ایکسٹرنل کسی اور سٹوریج پہ بھی آپ سٹور کر سکتے ہیں اور آگے آپ ٹاپک پڑھیں گے ہائی اویلی بیلیٹی وغیرہ تو اس کے لیے تو یہ لازمی ہوتی ہے کہ آپ کے پاس ایکسٹرنل سٹوریج ہوتی ہے اب ایکسٹرنل سٹوریج یا ڈیٹا سٹورز جو ہیں وہ ایک تو وی ایم ایف ایس ہے جو وی ایم ویئر کا اپنا فائل سسٹم ہے جیسے وینڈوز ہے تو اس کا ایٹی ایف ایس ہے تو اگر تو وی ایم ایف ایس ہے یعنی اس کا اپنا فائل سسٹم ہے دوسرا یہ کہ وہ نیٹورک فائل سسٹم ہو یعنی نیٹورک کے ذریعے ایکسسٹرنل سٹوریج جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاس ایک لیپ ٹاپ ہے یا آپ کے دیسٹاپ ہے ہم اپنی انیورسٹی میں بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک تو ہمارا اپنا کمپیوٹر ہے ہمارے فیکلٹی کو ایک کمپیوٹر ملا ہوا ہے اس کی ایک اپنی سٹوریج ہے اور ہمارا ڈیٹا سرور پہ بھی پڑھا ہوتا ہے فائل سرور پہ جیسے لیکچرز کا فولڈر ہے وہ کہیں اور پڑھا ہوا ہے اب وہ کہاں ہے اس کو ہم کیسے ایکسس کرتے ہیں اس کو آئی پی ایڈرس سے ایکسس کرتے ہیں تو اسی نیٹورک میں یعنی اسی مین بیلڈنگ میں اسی لوکل ایڈیا نیٹورک میں ایک سٹوریج تو ہماری اپنی ہے لیکن بعض چیزیں ہماری ایکسٹرنل سٹوریج پہ پڑھ ہوئی ہیں جس کو ہم through نیٹورک ایکسس کرتے ہیں اور وہ جو سرورز ہیں جن کو ہم فائل سرورز کہہ رہے ہیں یا سٹوریج دیوائسیں جو ڈیٹا سینٹر میں رکھی ہوئی ہیں جس میں ہمارا لیکچرز کا فولڈر بھی ہے اور ہماری اور ڈیٹا بھی موجود ہے تو چونکہ ہم اس کو نیٹورک کی through ایکسس کر رہے ہیں اسی لیے اس کو نیٹورک فائل سسٹم یا پھر اس کو نیٹورک اٹیجڈ سٹوریج بھی کہا جاتا ہے یہ نیٹورک اٹیجڈ سٹوریج جانی یہ سٹوریج ہے ایکسٹرنل یہ نیٹورک سے اٹیجڈ ہے آپ کی کمپیٹر سے ڈیریکٹلی اٹیجڈ نہیں ہے ایک ہوتی ہے ڈیریکٹ اٹیجڈ ڈیریکٹ اٹیجڈ سٹوریج کون سی ہوتی ہے جو کہ آپ کے یعنی یہ ایک تو لوکل ہو گئی ایک ہوتی ہے ڈیریکٹلی اٹیجڈ کہ تم نے اپنے لیپ ٹاپ سے ڈیریکٹلی یو ایس بی کی ایکسٹرنل ہارڈ ڈرائیڈ کنیکٹ کر دی ایکسٹرنل ہارڈ ڈرائیڈ جو آپ کی کنیکٹ ہوگی وہ ہوگی ڈیریکٹلی اٹیجڈ اس مشین سے ایکسٹرنل سٹوریج آپ کی بڑھ گئی ایک تو لوکل سٹوریج پلس ایکسٹرنل سٹوریج بھی آگئی اس کو کہتے ہیں ڈیریکٹلی اٹیجڈ جو ڈیریکٹلی اٹیجڈ ہو اس ہارڈ ویر سے ہے ڈیریکٹلی اٹیجڈ عام طور پر ہر سرور کی اپنی اپنی ہوگی اور دوسری سٹوریج جو ٹکنالوجیز ہیں اس میں ہم جو پڑھ رہے ہیں وہ فائبر چینل ہیں جو کہ آپ بہت زیادہ کومن ہیں جس کو ہم سین سٹوریج اور انیٹورکی کہتے ہیں ایک علاقی فائبر چینل اوور ایتھنیٹ یعنی فائبر چینل ایز اپروڈوکول ٹھیک ہے اوور ایتھنیٹ اور ایک علاقی آئیس کسی ہے یہ تین قسم کی مختلف ٹکنالوجیز ہیں ہم یہاں دیکھیں گے کہ جو فائبر چینل سین ہے سٹوریج ایریا نیٹورک وہ کیسے کام کرتے ہیں یہ بسیکلی فائبر کے تھرہو کنیکٹیوٹی ہوتی ہے ڈیریکٹلی اٹیجڈ ہوتی ہے ایک نیٹورک کے تھرہو ہوتی ہے جس میں سمپل کیبل ہوتی ہے جو کہ آپ کی لوکل ایریا نیٹورک میں کیبل لگی ہوتی ہے اسی کے سریعے آپ نیٹورک پر کنیکٹ ہوتے ہیں اس پر سٹوریج پر کنیکٹ ہوتے ہیں تو نیس میں اور یہ تو ڈیسکلی ڈیریکٹلی اٹیجڈ سٹوریج نیس میں اور سین میں فرق ہوتا ہے نیس کوئی بھی فائل سرور کوئی بھی ایکسٹرنل سٹوریج جس کو ہم آئیٹی ایڈریس ایکسس کرتے ہیں جبکہ سین جو ہوتی ہے وہ فائبر چینل کے ذریعے ایکسس ہوتی ہے اور اس کا پورے ایک نیٹورک بنتا ہے یہ اب یہ آگئی سلائیڈز میں آپ دیکھیں گے تو اب آؤٹ ڈیٹا سٹورز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہوسٹ ہیں دونوں ہوسٹ پر ورچال مشین بنی ہوئی ہیں اور ان کا جتنا بھی ڈیٹا ہے یا یہ ورچال مشین بیسکلی ایک ایکسٹرنل ڈیٹا سٹوریج ہے آپ کے پاس کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ ہوسٹ کی سٹوریج انہف ہو یعنی یہ ایک اس ایکس کا ہوسٹ ہے یہ ایک اس ایکس کا ہوسٹ ہے اس کی اپنی ایک لوکل سٹوریج ہوگی اس کی بھی اپنی ہوگی وہ بھی یوز ہوتی ہے ایسا نہیں کہ وہ یوز نہیں ہوتی اور اس سٹوریج کو بھی ہم ڈیٹا سٹور کہتے ہیں ڈیٹا سٹور کا مطلب وہ ہی کہ جہاں ڈیٹا سٹور ہو رہا ہے لیکن ظاہر ہے کہ بڑے انوارمنٹ میں ہم نے پھر بڑی ہیوڈ سٹوریج چاہیے ہوتی ہے تو اس کے لئے پھر ہم ڈیٹیٹیڈ سٹوریج ڈیوائسز خریدتے ہیں اور پھر ورچل مشینز کو بجائے ان ہوسٹ میں سیف کرنے کے ہم ان کو ڈیٹا کی ادھر سیف کرتے ہیں تاکہ ان کیس اگر یہ ہوسٹ کریش کر جائیں تو ان کے ساتھ ہی ورچل مشینز بھی نہ چلی جائیں بلکہ ورچل مشینز یہاں رکھی لیں تاکہ اگر یہ ہوسٹ کریش بھی ہو جائیں تب بھی ورچل مشینز موجود رہیں اور ایک طرح کی ریٹیننسی دی ہے تو اٹھے ڈیٹا سٹور کیا ہے is a logical storage unit that can use disk space on one physical device اور expand several physical devices تو قسم کے ہیں ایک کو vmfs کہلاتے ہیں یعنی اس کا جو اپنا ورچل vm vmware کا اپنا جو فائل سسیتم ہے وہ ورچل مشین فائل سیتم کہلاتے ہیں اور دوتھرہ نیک ورک فائل سسیتم ہے نیسے نیکسٹی مخشن میں انفیس ہے تصبح ونڈوز کی مشین بھی ہو سکتی ہے لینکس کی مشین بھی ہو سکتی ہے اور مشین بھی ہو سکتی ہے چونکہ نیٹورک کے ایکسسس کرتے ہیں تو اسے نیٹورک پائل پائل کیا جاتے ہیں انفیس کیا ہے ٹھیک ہے دیٹا سٹورز are used to hold vm files, templates, and iso images ٹھیک ہے ان میں آپ virtual machines بھی رکھتے ہیں اور قسم کا ڈیٹا بھی رکھتے ہیں iso images بھی رکھتے ہیں اور ان کا بہت یوز ہے آپ یہ سمجھ لیں کہ High Availability and Fault Tolerance جو ہے وہ External Storage کے بغیر ممکن نہیں ہے تو وی ایم ایف ایس جو فائل سسٹم کرنٹی چل رہا ہے وہ وی ایم ایف ایس فائل ہے جیسے ونڈوز مک میں ورشن آئیتے پہلے فیٹ آیا تھا پھر فیٹ تھریٹو آگیا پھر ایم ایف ایس آگیا اسی طرح اس میں بھی ہیں یہ بھی میرے خواہ سے وی ایم ایف ایس فائل تھوڑا سا پڑھانا ہے شاید اپ کریں لیکن کئی اور آگیا ہوگا یقینا تو allow concurrent access to the share drive جیسے یہ ہر ٹائپ شیئر ڈرائیو ہیں تو یہ ہوسٹ ایک ساتھ ایکسس کر سکتے ہیں اس پر بلکل اسی طرح کہ جیسے ہمارے پاس فیکلٹی میں جتنے کمپیوٹرز ہیں وہ سب ایک وقت میں فائل سرور کو ایکسس کر سکتے ہیں لیکچرز کا پولڈر ایکسس کر سکتے ہیں تو شیئرڈ سٹوریج ہے نا جب شیئرڈ ہے تو وہ ایک وقت میں ہر ایک کے ساتھ شیئرڈ ہے تو کوئی بھی اس کو ایکسس کر سکتا ہے اسی کے بارے میں اور مہین نہیں تھا بھائی آپ کو یہ دیکھ لی جائے گا نیٹ ورک فائل سسٹم کیا ہوتا ہے وہی چیز ہے شیئرڈ سٹوریج شیئرڈ اوور دن نیٹ ورک یہ ڈائریکٹلی اٹیچ نہیں ہے یہ نیٹ ورک کے ذریعے ہیں یعنی کیبلنگ ہو جائے جو آپ کا لوکل ہی نیٹ ورک کے بیچ میں سوچیز بھی لگے ہوں گے کونسا سپورٹ کر رہے ہیں نفس ورزن 3 چھیک ہے اور 4.1 اوور ایسی پی آئی ٹی اس کی رائے گرم بھی ریکھنا ہے یہ سمجھنے کی یہ آپ کا نفس سرور ہے یعنی یہ سٹوریج ہے یعنی یہ کہ یہ کچھ مشین ہے نیس ڈیوائیس اور سرور بھی سٹوریج جیسے فائل سرور جس کو آپ کہتے ہیں جس میں آپ کا دیتا پڑھا ہوا ہے اور یہ آپ کا اسکس سرور ہے جس میں آپ کی ورچول مشینز ہیں تو آپ اسکس سرور سے through IP network آپ کنیکٹ ہوتے ہیں اس سے یعنی through IP address آپ اس سرور سے کنیکٹ ہوتے ہیں جیسے ہم اپنے کمپیوٹرز کے backslash فائل سرور لکھتے ہیں یا پھر وہ IP address 10.0.0.0 اور پھر کنیکٹ ہو جاتے ہیں اسی طرح اسکس سرور سے through IP address یہ کنیکٹ ہو رہا ہے کسی ایک سرور سے جس کے اندر storage کیونکہ نیٹ ورک کی کام ہوتا ہے ایکسٹرنل سٹوریج سے کنیکٹیوٹی ہوتی ہے جتنی بھی کرنل پورٹ کا کام ہی ہوتا ہے اس کی کنیکٹیوٹی باہر کسی ہارڈ ویر سے کیونکہ کرنل کا کام ہی ہے ہارڈ ویر سے ڈیو کرنا تو اس کو ایک IP address دیا جاتا ہے جو سیم نیٹ ورک کے ہی ہو کا عام طور پر اور ڈیو کرنے ڈیو کرنے یہ کنفیگریشن ہے آپ دیکھئی جائے گا نفیس ڈیٹس لوگوں کیسے کنفیگر کیا جاتا ہے اسک سرور میں چند سٹیپس ہیں جو جب ہوتی آسانسے ہوتے ہیں جب آپ پریکٹیکلی کریں گے تو آپ دیکھئی گا سمپل آپ کو بس ایڈ جس طرح آپ میک کرتے ہیں آپ ڈرائیز اپنے کمپیورر پر یعنی آپ فائل سرور کو میک کرتے ہیں ڈرائیز پھر اس کا پورے نام دیتے ہیں پھر ایک شیئر نیم دیتے ہیں ڈرائیز یا ایڈرائیز یا ایڈرائیز بلکل اسی طرح اس کو بھی ماؤنٹ کیا جاتا ہے بلکل ایسی اور جب شیئر ہو جاتی ہے تو اس طرح سے شو ہوتی ہے ویو اگر آپ کریں اس اکسر جو ان کا اپنی اپنی دیتا سٹورز ہیں ان کو وہ وی ایم ایف ایسی کلائیں گی اور جو شیئر ہیں یعنی نیٹورک پہ ہیں وہ ایم ایف ایسی کلائیں گی تونوں قسم کی سٹوریج آپ بھی اس کر رہے ہیں انہی میں ایک سٹوریج ہوتی جس کو آپ کہتے ہیں بہت زیادہ کامنے سٹوریج نیٹورج سین آرٹس کا لیے سمجھنے کے ہر بڑی کمپنی میں سٹوریج کے لیے پہلے تو بڑے بڑے والٹس ہوتے تھے یعنی پہلے بڑے بڑے ہارڈ ڈرائیوز ہی ہوتے تھے جن میں ریڈ امپلیمنٹ ہوا بہتا تھا اور مطلب درزن کے حساب سے ہارڈ ڈرائیوز ہوتے تھے بہت ساری ہارڈ ڈرائیوز ہوتے تھے اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے کام کرتا ہے یہ آپ کی اس ایک سوست ہیں یہ کلائنٹس ہیں اور یہ ایک چھوٹا سا نیٹ ورک ہوتا ہے لیکن یہ نیٹ ورک اس قسم کا ہوتا ہے یعنی ہم اس کو کہتے ہیں نیس اور سین میں فرق ہے نیس تو آپ کو پتا چل گیا ہے کہ نیس کیا چیز ہے کہ یہ آپ کے اس ایک سرور ہے تو اسی نیٹ ورک پر لگا ہوا ایک اور سرور بسکلی اور اس سرور میں کئی ساری ہارڈ ڈرائیوز لگی ہوئے ہیں اور میں ریڈ امپلیمنٹ ہوا ہوئے دس پندہ بیس پچاس جتنی ہارڈ ڈرائیوز ہیں یا تو وہ سرور ہوگا یا پورا ہارڈ ڈرائیوز کا ایک ایرے ہوگا اور آپ کی جتنے بھی سرورز ہیں وہ ایپ ایڈریس اس کو ایکسس کر رہے ہیں تو یہ سمپل نیس ہے نیٹ ورک اٹیج سٹوریج جس کا نیس کہتے ہیں یہ نیس فائل سسٹم بھی کہلاتے ہیں اور نیس میں اور سین میں کیا فرق ہے یعنی یہ بھی نیٹ ورک کی طرح ایکسس ہو رہی ہے لیکن یہ اسی نیٹ ورک کی طرح ایکسس ہو رہی ہے لیکن یہ اسی نیٹ ورک کی طرح جو کہ آپ کے ایک لوکل ایڈیا نیٹ ورک چل رہا ہے جس طرح آپ کسی اور کمپیٹر سے کنیکٹ ہوتے ہیں بلکل اس طرح اس طرح سے بھی کنیکٹ ہو جاتے ہیں لیکن سین اس طرح سے کام کرتا ہے یہ درہ دیکھ لیں اور سین میں کیا چیزیں ایمپورڈن نہیں ہیں یعنی کیا ٹرمنالوجی ہیں وہ بہت ہی کامن لیوز ہوتی ہیں یعنی سین کے جو بیسک کمپننٹس ہیں میں کیا ہیں او بیسلی ان اس سمپلیسٹ فرم ایس سین کنسسٹ اف ون اور مور سرورز یعنی سب سے پہلا کمپننٹ ہے اس کا کہ اس میں سرورز ہوتے ہیں یعنی آپ کا جو سرور ہے اسی لئے اس کو ون کہا گیا ہے اس سے چھے کامپننٹس یہاں ڈسکس کیا گئے ہیں اور ان کم باری باری دیکھیں گے اٹیجسٹ to a storage array 2 using one or more SAN switches اس کو زیادہ اچھا مس میں دیکھ لیکن دیکھیں یہ آپ کا ESX server ہے ٹھیک ہے اب آپ دیکھ لیں کہ SAN کس طرح سے کنیکٹ ہوتا ہے یا storage area network کس طرح سے کنیکٹ ہوتا ہے یہ تو آپ کا ESX server ہے ٹھیک ہے اس کے نمبرنگ بھی انہوں نے اسی طرح کی بھی لیے یعنی 1,2,3,4,5 جس طرح سے یہاں پر انہوں نے ایکسپلین گیا اس کو میں اس کو پہلی یہاں پڑھ لیتے ہیں اس کے بعد پھر ہم واپس اس پر آدیں گے یہ آپ کے ESX سکتے ہیں اس کے اندر ورچول مشین ہیں جو کچھ بھی اس کے اندر ہیں اب آپ کو ضرورت اس کی اپنی سٹوریج بھی ہوگی لیکن ظاہر ہے وہ انہف نہیں یہ لوکل سٹوریج ہیں تو آپ نے کہا ہے میں ایک سین خرید کلافہ ہوں اب سین خریدنے کا کیا مطلب ہے کہ سین کوئی چھوڑی سی کوئی ڈیوائس نہیں ہے یا کوئی دس پندرہ ہارڈ ڈرائیس کا مجموع نہیں ہے بس اس کو خرید پہ لے آئے اور لگا دیا نیٹ ورک پہ لگا دیا نہیں یہ پورا کا پورا انوائرمنٹ ہے چھوٹا سا یہ پورا سین ہے سین میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں ایک تو سب سے پہلے اوویسلی سٹوریج ایرے یعنی بہت ساری ہارڈ ڈرائیس ہیں جن میں ریڈ ایمپلیمنٹ ہوتا ہے اور وہ ہارڈ ڈرائیس ترکیف سے لگی ہوئی ہوتی ہیں اس ڈیوائس کے اندر یعنی ایک سمجھ لیں کہ یہ ایک ڈیوائس ہی ہے جس میں ہارڈ ڈرائیس ہیں اور اس میں پروسس مدربورڈ ہوتا ہے جس میں پروسسر لگے ہوئے ہوتے ہیں جب کوئی سٹوریج پروسسر بھی کہا جاتا ہے یعنی جب آپ سین کو لینے جاتے ہیں یا آپ کہتے ہیں کہ میں اپنے نیٹ ورک میں سٹوریج جریہ نیٹ ورک یہ سین ایمپلیمنٹ کر رہا ہوں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ کو کیا کیا چیزیں چاہیئے یہ تو آپ کا سرور ہے یہ تو چاہیئے ہی چاہیئے اس ایک سرور میں آپ کا ہے اور ایک نہیں بلکہ دسیوں ہو سکتے ہیں آپ کے پاس اس ایک سرورس لیکن سین کا مطلب ہوا کہ سب سے پہلے تو آپ یہ اصل چیز تو سٹوریج ہے یہ ساری ہارڈ ڈرائیس ہیں ٹھیک ہے اور بڑی ہیوج ہارڈ ڈرائیس ہیں ٹیرابائٹس میں اور ایک نہیں ہے کئی ہارڈ ڈرائیس ہیں کئی کے ٹیرابائٹس کی ہیں ٹھیک ہے ان ڈیوائس میں ہارڈ ڈرائیس ہیں اور اس کے ظاہر ہے مادر بورڈ اس میں پروسیسر لگا ہوا تھا جس کو سٹوریج پروسیسر کہا گیا تھا اس کے ساتھ ہی پھر اس کے سوٹ ٹھیکس آتے ہیں جس طرح آپ پر ہوتا ہے نا لوکل ایڈیا نیٹ ورک میں کمپیوٹر کنیکٹ ہوتے ہیں سوٹ ٹھیکس سے سویڈرز آپس میں جو ان کی کنیکٹیوٹی ہوتی ہے وہ تو سویچز ہوتی ہے بلکل اسی طرح یہ بھی ایک چھوڑا سو نیٹ ورک ہے تو وہ ڈیوائس آئے گی جو سٹوریج ڈیوائس ہے پلس اس کے ساتھ سویچز آتے ہیں ایک لیں دو لیں کیونکہ دو یہاں پر اس لیے لئے گئے تاکہ ریڈنڈنسی بھی رہے کہ اگر ایک ڈاؤن ہو جائے تو دوسرے سے کنیکٹیوٹی رہے لیکن اگر آپ کے پاس زیادہ پیسے نہیں ہیں تو آپ ایک سویچ نہ کری لیں آپ صرف ایک ہی کنیکٹیوٹی رکھیں لیکن ظاہر ہے وہ اتنی اچھی نہیں ہوگی کیونکہ ایک بھی لنک ڈاؤن ہو گیا تو سین سے آپ دسکنیکٹ ہو جائیں گے تو ایک تو سٹوریج ہو گیا ہے سٹوریج میں ہارڈ ڈرائیوز ہیں اور پروسسر ہیں پلس سویچز ہیں جن کو سین سویچز کہا جاتا ہے ان میں جو پورٹس ہوتی ہیں وہ عام سویچ والی پورٹس نہیں ہوتی بلکہ ڈیفرنٹ پورٹس ہوتی ہیں اور یہ فائبر پورٹس ہوتی ہیں کیونکہ یہ جتنی بھی کنیکٹیوٹی ہے یہ فائبر میں ہے یہ فائبر آپٹک کیبلز ہیں تو سویچز یعنی یہ جو لیئر ہے جو سویچ کی لیئر ہے اس کو فیبرک بھی کھا جاتا ہے یعنی سویچ سین سویچ ہے اور اس کو کنیکٹ کرنا یعنی کیبل اور سویچ ملا کے اس کو فائبرک کا نام دیا جاتا ہے تو یہ فائبرک کی کمپننس ہیں یہ سٹوریج کمپننس ہو گیا ہے یہ فائبرک ہو گیا فائبرک کا مطلب کہ اس کی کنیکٹیوٹی بیسکلی تھی کیس طرح سے یہ اس ایک سے کنیکٹیوٹی ہے تو بیچ میں سویچ لگے جائے اور یہ بھی سین کا حصہ ہے یہ ٹھیک ہے پلس تیسری چیز ہے انہی ہوسٹ سائیڈ میں آپ کو ایک سرور چاہیے لیکن لازمی آپ کو پھر وہ کارڈ بھی چاہیے جس سے آپ یہ فائبر کنیکٹیوٹی دے سکیں کیونکہ ظاہر ہے آپ کا ایک سرور ہوتا ہے تو سرور میں تو نیتوک کارڈ لگا ہوتا ہے اور نیتوک کارڈ تو وہی ہوتا ہے نا وہ جو آج جو فالی فائر والی کیبل ایک نیتوک کارڈ لگا ہوتا ہے لیکن ظاہر ہے ہم نے اس سرور کو سین سے کنیکٹ کرنا ہے اس کے لئے سپیشلائز کنیکٹر ہوں گے کیونکہ یہ فائبر کی کنیکٹیوٹی ہے اور یہ کوئی عام کنیکٹیوٹی کیبل وہ کیٹ فائیو یا کیٹ سکس کیبل نہیں ہے یہ فائبر کی کیبل ہے یہ کنیکٹ ہوتی ہے ہوسٹ بس ایڈیپٹر یعنی ایڈیپٹر ہے ایک سمجھ جو نیتوک کارڈ ہے جو کی فائبر سپوٹڈ ہوتا ہے تو اگر آپ کے بعد دو سویچز ہیں تو آپ کو دو ایج پی اے چاہیے ہوں گے ہوسٹ بس ایڈیپٹر چاہیے ہوں گے تو وہ بھی لازمی پھر آپ نے یہاں پر لاکھے اس سرور پر لگانے ہوں گے کیونکہ اگر یہ ہوسٹ بس ایڈیپٹر نہیں ہوں گے تو آپ کے اس ایک سرور سین سے کنیکٹ نہیں ہو سکتا تو یہ بھی ساتھ ہی آتے جب آبا کے سین پرچیس کریں گے اور سین کافی مہنگیا ہوتا ہے ظاہر ہے لیکن یہ ایک سٹوریج کا پورا انقزام ہے یہ اور اس سے جب اس ایک سرور کنیکٹ ہوتا ہے تو اس میں یعنی اس کی جو مشینز ہیں اس میں جو بھی ہارڈ ڈرائیو نظر آئے گی یہ والی اس کی خاص بات یہ ہوتی ہے ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کی نیٹ ورک اٹیج سٹوریج جو ہوتی ہے وہ آپ میپ کرتے ہیں بیک سلائش بیک سلائش کر کے جب آپ میپ کر لیتے ہیں تو وہ آپ کی سی ڈرائیو میں جب آپ مائی کمپیٹر میں جاتے ہیں ایک تو آپ کی سی ڈرائیو نظر آ رہی ہوتی ہے اس کے علاوہ میپ کی بھی ہارڈ ڈرائیو نظر آ رہی ہوتی ہے اور اس پر بخیدہ لکھا بیک سلیش بیک سلیش بیک سلیش یعنی کس طرح سے میپنگ ہوئی ہے پھر آپ اس کو چاہیں تو ڈسکنیکٹ بھی کر دیں لیکن اگر آپ سین سے کنیکٹ ہوتے ہیں تو یہ جو ہارڈ ڈرائیو ہیں یہ بالکل ایسی شو ہوتی ہیں جیسے سی ڈرائیو ہیں یہ میپ کی بھی نہیں ہوتی ہیں یہ ڈریکلی ایسی نظر آئیں گے کہ آپ کو لگے گا کہ جیسے یہ ہارڈ ڈرائیو بیسیکلی اس کی اپنی ہارڈ ڈرائیو ہیں تو آم یوزر کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ اس انوارمنٹ میں کوئی ایکسٹرنل سٹوریج لگی ہوئی ہے وہ بالکل ایسی نظر آتی ہے جیسے اس کی لوکل سٹوریج ہے ٹھیک ہے تو اب آپ یہ دیکھیں کہ کون کونسی کمپننٹ ہو گئے ایک تو پہلا کمپننٹ سرور پہلا کمپننٹ سرور چاہیے اپ ہم اٹیچ کس سے ہے وہ سٹوریج سے دوسرا کمپننٹ سٹوریج دیکھیں یہ دوسرا کمپننٹ اسٹوریج سے اٹیچ سرور اٹیچ ہے سٹوریج سے کس کے ذریحے فیبرک کے ذریحے یعنی سین سوچز کے ذریحے تیسرے نمبر پہ سین سوچز یعنی یہ سوچز سین سوچز کیا کہتے ہیں کنیکٹ ویریس ایلیمٹس اف سین in particular they might connect hosts to the storage array send switches also allow administrators to set up path redundancy in the event of path failure from host server to switch or from storage array to switch انہیں وہ کہہ رہے کہ send switches redundancy بھی provide کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو alternate path مل جائے اگر آپ دو خرید کے لئے آئے گئے تو بھائی پھر آپ کو alternate path بھی مل جائے اگر ان میں سے ایک ختم بھی ہو جائے تو at least دوسرے سے آپ storage پہ پہنچ جائیں گے اصل تو storage یہ ہے اور یہ switches ہیں جس کے ذریعے آپ connect ہوئے گئے تو دوسرا fabric fabric کیا چیز ہے the sand fabric کیا ہے is the actual network portion of the sand یہ network portion ہے when one or more sent switches are connected a fabric is created یعنی دو ایک یا ایک سے زیادہ switches connected ہوتے ہیں یہ حصہ fabric کیا لاتے ہیں یہ پوری چیز fabric کیا لائے گی کیونکہ یہ آپس میں یہ دونوں آپس میں directly attached نہیں ہوتے یہ storage device ہے اگر یہ directly attached ہوگی تو پھر یہ کہلائے گی directly attached storage یعنی دیکھیں directly attached storage بھی یا تو USB سے connect ہوگی یا parallel یا serial port سے ہوگی یعنی کوئی نہ کوئی آپ کو connectivity چاہیے عام طور پر آپ تو USB سے ہوتی ہے USB کی speed بھی کوئی بہت زیادہ نہیں ہوتی ہے USB اگر آپ کی ہے تو 3.0 پہ چلے گی میٹھے ہیں یہ جو SAN ہے نا یہ بہت fast ہے یہ fiber optic ہے جی بیز میں ہے اس کی multiple جی بیز جس کو آپ کہیں گے نا multi جی بیز تو اسی لئے یہ fabric چاہیے ہوتا ہے بیچ میں کیونکہ یہ پھر بہت fast processing ہوتی ہے اس کی تو پہلا کمپننٹ سرور ہو گیا دوسرا کمپننٹ storage ہو گیا تیسرا کمپننٹ سن سوچے ہو گیا چوندہ کمپننٹ fabric ہو گیا اور برکل اسی پھرا پانچ ہوا کمپننٹ کیا ہو گیا HPA یعنی یہ host bus adapters ان کے بغیر بھی connectivity ہو نہیں سکتی اور چھتہ کیا ہو گیا یہ storage processor یہ لکھا بچ یعنی اس پورے environment میں یہ چھے چیز ہیں ایک سرور اس کی connectivity storage سے number two number three پہ send switches number four پہ یہ fabric یعنی ان کی connectivity ہے جو cable سے fiber optic نمبر پانچ پہ host bus adapters کیونکہ یہ بھی چاہیئے یہ بسکلی سمپل سے نیٹورک کارڈ جو سرور پہ لگا دیئے جاتے ہیں پہلے آپ کو یاد شاید آپ کو یاد ہو سرورٹس پہ اب تو built-in motherboard پہ آتے ہیں یہ لگے ہوئے یہ پہلے باقید ہے کارڈز لگتے تھے discussie کارڈ نیٹورک کارڈ پھلا کارڈ پھلا ان میں سے HPA بھی یہ لگانا پڑتا ہے باقید ہے سلوٹس بنی ہوئے ہوتی ہیں ان میں لگا دیتے ہیں اور پھر کیبل کے ذریعے اس کی پورٹ فائبر آپٹک سپورٹیڈ ہوتی ہے تو یہ فائبر کیبل پھر اس سے کنیکت ہوتی ہے اس پہ جتنی کیبل پورٹس ہیں اس کا فائبر کی ہے اور چھڑے بھی کیا ہے پروسیسرس جو پروسیس کرتے ہیں اس ریکویسٹ کو جو اس سرور نے بھیجی ہے ہوسٹ کنیکت دا فائبر پورٹ تھو ان ایچ پی جو ہوسٹ ہے یہ فائبر سے کنیکت ہوتا ہے تھو ایچ پی ہے ٹھیک ہے اور پھر سٹوریج دیوائس یہ جو سٹوریج دیوائس ہے کنیکت دا فائبر پورٹ تھو دیر سٹوریج پروسیسر یہ کمپیوٹر اس فائبر سے کنیکت ہوتا ہے اس کے ذریعے جب یہ جو سٹوریج ڈیوائس ہیں یہ فائبر سے کنیکت ہوتی ہیں تھو سٹوریج پروسیسر تھک اب آپ دیکھیں کس طرح سین کام کرتا ہے تو آپ دیکھیں کیا لکھ رہا ہو ہے when host یعنی host کا جب ESX server کو ایکسس کرنا ہوتا ہے یہ سٹوریج when a host wants to access a سٹوریج ڈیوائس on سین وہ کیا کرتا ہے کہ وہ سین آوٹ بلوک بیس ریقویس ریقویس سٹوریج دیوائس یہ سمپل ایک ریقویس بھیجتا ہے اس سٹوریج ڈیوائس ٹھیک ہے یہ ریقویس کیا ہے کہ the request is accepted by HBA یعنی یہ جو HBA ہے تو اس نے ریقویس بھیجی تو obviously یہ ہی اس کو forward کرے گا یہ HBA اس ریقویس کو accept کرتا ہے اور اس ریقویس کو بائنری کی فارم میں ہوگی اس کو convert کرے گا fiber optic کی فارم میں fiber optic میں زہر optic ویس ہے اس کو convert کرے گا یہ fiber میں اور پھر تو switch اس کو بھیج لے گا یہ لکھا the request is accepted by HBA for that host اور پھر کیا کرتا ہے and is converted from its binary data form to the optical form required for the transmission on fiber optic ٹھیک ہے اور بالکل اس time پہ جب یہ اس بناتا ہے ایک package بناتا ہے the request is packaged according to the rules of fiber channel protocol یاد رکھیں کہ SAN اس پورے fabric میں یعنی اس پورے environment میں protocol چل رہی ہوتی اس کے fc fiber channel protocol کہا جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس کا package جیس tcp protocol ہے tctit کا package بناتا ہے جو کمپیٹر بناتا ہے آگے forward کرتے ہیں local area network میں frame بناتا forward کرتے ہیں جو protocol چلتی ہے وہ mac address ہوتا ہے اس طرح ip address tcp ip packet ہوتا ہے ip address ہوتا ہے اس طرح fiber channel package bنتا fc protocol یعنی fiber channel protocol میں ہوتا ہے اس time پہ package بنا دیتا ہے پھر اس request کو یہ آگے بھیج دیتا ہے the hba transmits the request to send وہ اس کو send کی طرف بھیج دیتا ہے send کی طرف بھیج دیتا ہے کہ switch کے ذریعے پھر send کو ملے گا وہ depending on which port is used by hba to connect to the fabric one of the send switches receives the request and sends it to the storage ملے گا ان دونوں میں سے کسی switch کو request ملے گا یہ switch request کو اس processor کو دے دیتا ہے اور processor in turn request کس کو دے دیتا ہے storage کو دے لیتا ہے یہ سیمپل سا processor اس کی connect پہلی دیتا ہے جس طرح یہ send connect ہوا اس سے اس ہی اور ports کو آپ connect کر سکتے ہیں multiple servers کیونک یہ پور network اور اس کے ساتھ switches بھی آتے ہیں اس کا fabric کہا جاتے اس پور environment ٹھیک ہے تو یہ ہمارا آج کا topic تھا SAN اور اس کے لئے virtual storage اس پہ ہم انشاءاللہ نیچس میں پڑھیں گے high availability اور clustering بغیرہ جو اس کے پہ انشاءاللہ یہ دیکھیں گے اور آپ